بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کے ساتھ وقاس کان اور پاکستان جانس پنک پر حاضر ہوں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ صاحب خیرہ وافیہ سے ہوں گے فرینڈز آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان ائر فورس میں جو آپ جو ہے وہ ایز اک کمیشن آفیسر اپلائی کر سکتے ہیں تو جو کہ بہت ہی زبطت ویکنسیز ہیں فرینڈز اس کی جو کوالیفیکشنز کا کرائیٹری آفیسر رکھا گیا وہ ایف ایسی رکھا گیا اگر آپ میٹرک ہیں تو آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو بعد میں آپ پھر یہ نہ کہنا کہ بھائی آپ نے جو وہ غلط بتایا تھا تو اس لئے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہ میٹرک ہیں تو آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو فرینڈز اس سب باتیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا لیکن جس سب باتیں شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح چھوڑ سی ریکویسٹ کے اگر آپ اس چینل پر نہ ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس چینل پاکستان جاؤچ میں کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے و آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں بین اگز تکلیف کے اور ہاں فرینڈز ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا فرینڈز آپ مجھے اسٹرکرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو فرینڈز آپ نے اس میں آن لائن اپلائی کرنا ہوگا تو اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس میں کون کون سی وی کنسیز ہیں تو چلیے فرینڈز سٹارٹ کر لیتے ہیں جی تو فرینڈز آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس آفیسر کمیشنز تو سب سے پہلے نمبر پر بات کر لیتے ہیں وہ ہے فرینڈز پرمنٹ کمیشن جسے پی سی بھی کہا جاتا ہے جس کی وان فورٹی ایٹ جنرل ڈیوٹی پائلٹ جی ڈی پائلٹ ہیں جیو کے فرینڈز جس کی ایج لیمٹ رکھی گیا سورہ سے بائیس سال تک تیرہ اکتوبر دوہزار انیس تک اور پاکستان کے سیٹیزنز ہونے چاہیے اور فرینڈز آپ کی جو میریٹل سٹیٹس ہے وہ انمیریڈ رکھا گیا اس لیے میں آپ کو دوبارہ میریٹل سٹیٹس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا فرینڈز آپ کا جو ہے وہ انمیریڈ ہے اس کی جو ہائیٹ ایف فرینڈز وہ ہے منیموم پانچ فوٹ چار انچ رکھی گئی ہے جو کہ وان سکسٹی تھری سینٹی میٹر بنتے ہیں اور اس کی جو آپ کی آئی سیٹ ہونے چاہیے وہاں فرینڈز سیکس بائی سیکس ایچ آئی یعنی کہ ویڈاوڈ گلاسز اور اس کی جو کوالیفیکیشنز کا فرینڈز کرائیٹریہ رکھا گیا ہے جو کہ آپ کی سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے کس میں ہونے چاہیے فرینڈز ایف ایس ای پری انجننگ پری میڈیکل یا کمپیوٹر سائنس میں ہونے چاہیے اس کے بعد جو ہے فرینڈز اس کے بعد باتکار لیتے ہیں کہ وان فورٹی ایٹ جنرل ڈیوٹی جیڈی پی کورس ایس ای سی فیمیلز کے لیے جو ہیں فرینڈز اس کے لیے بھی سولہ سے بائی سال تک ایج لیمیٹ اور فیمیل سیٹیزنز ہونے چاہیے پاکستان کی میڈ سٹیٹس آنمیریڈ اور پانچ فور چارنچ ہائیڈ ہونے چاہیے اور آئی سی ایڈ فرینڈز سیکس بائی سیکس ایچ آئی پی دوڈ گلاسز اس میں بھی فرینڈز ایف سی مانگے گئی ہے جو کی پری انجینرنگ پری میڈیکل یا کمپیوٹر سائنس میں اور سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور اس کے بعد ہے فرینڈز ایرونیٹیکل انجینرنگ کورس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے بھی فرینڈز سولہ سے بائی سال تک ایج لیمیٹ ہے اور اس میں ہائیڈ جو فرینڈز ہے پانچ فوٹ چار اچ رکھی گئی ہے اور فی میل کے لیے فرینڈز ہے چار فوٹ دس انج اور اس میں فرینڈز ایف سی وید منیموم سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور ایف سی پری انجینرنگ وید کمیسٹری کے ساتھ ہونے چاہیے اور اس کے بعد ہے فرینڈز ایر ڈیفنس کورس جس کی ایج لیمیٹ سولہ سے بائی سال تک رکھی گئی ہے اور اس کی ہائیٹ ہے پانچ فوٹ چار انج اور اس کی بھی کوالیفیکیشنز کا کرائیٹریہ فرینڈز ایف سی سکسٹی پرسنٹ مارکس ساتھ ہونے چاہیے اور اس کے بعد فرینڈز بات کر لیتے ہیں کہ ایجوکیشنز پرانچ کے بارے میں ایجوکیشن پرانچ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں جس کے لیے فرینڈز ایج لیمیٹ رکھی گئی ہے ایکی سے تیس سال تک اور اس کے لیے فرینڈز ہائیٹ رکھی گئی ہے پانچ فوٹ چار انج اور رینک جو ہے وہ فلائنگ آفیسر ہوگا اس میں فرینڈز میریٹر سٹیٹر جو وہ میریٹ اور ان میریٹ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جو کوالیفیکیشنز کا فرینڈز کرائیٹریہ ہے وہ ہے ایم میں ایم ایسی فور جیر وید منیموم ٹو سیکنڈ ڈویزنز فرام پاکستان فاران جنورسٹی ریکنگائز بائی ایچی سی اور جائے اسلامیات ایم ایسلامیات ہونے چاہیے اور اس کے بعد ہے فرینڈز انفارمیشن ٹیکنالوجی آپ جہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے بھی فرینڈز ایج لیمٹ یا وہ اٹھارہ سے تیس سال تک رکھی گئی ہے ہائٹ اس کی بھی پانچ فور چار انچ رکھی گئی ہے یہ بھی فرینڈز رینک فلائنگ آفیسرز کا ہوگا اور اس میں میریٹ اور ان میریٹ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں جو اس کا جو کوالیفیکیشنز کا کرائیٹریہ ہے فرینڈز وہ ہے ایم ایسی ایم سی ایس بی سی ایس آنرز بی ایس ان کمپیوٹر سائنس تو فرینڈز سیکنڈ ڈیویجن ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہے جی اکاؤنٹس برانچ جس کے لئے اٹھارہ سے تیس سال تک ایج لیمٹ اور ہائٹ جی ہے وہ پانچ فور چار انچ تک رکھی گئی ہے اور رینک فلائنگ آفیسرز اس کے لئے بھی فرینڈز کالیفیکیشنز بی کام فور جیئر بی بی ای فور جیئر اور انمیریڈ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کی بھی فرینڈز ہائٹ پانچ فوٹ چار انچ رکھی گئی ہے اور اس کے لئے جو کالیفیکیشنز ہے فرینڈز ایلیل بی مینیموم سیکنڈ ڈیویجن فراما ریکرگنائز پاکستان فران کنڈیٹس ہیونگ ایچ سی ریکرگنائز یونیورسٹی اور اس کے بعد ہے فرینڈز انجینرنگ برانچ جس کے لئے فرینڈز ایج لیمٹ رکھی کی ایٹھاران سے تیس ساتھ تک اس کی بھی فرینڈز ہائٹ ہے اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اور اس میں جو کالیفیکیشنز کا کرائیٹریہ وہ ہے بی بی ایسی فور جیئر انجینرنگ ڈگری تو فرینڈز کس میں ہونے چاہیے یعنی کہ جو پہلے نمبر پر ہے الیکٹرونکس الیکٹریکل اس کے بعد ہے فرینڈز مجھے تو یہ نہیں سمجھا رہا اور اس کے بعد فرینڈز ہے میکینیکل انجینرنگ اور اس کے بعد ہے جی کیمیکل انجینرنگ فرینڈز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے جی ایم ای ٹی پرانچ اس کے لیے پھر ہیں فرینڈز اٹھارہ سے تیس ساتھ تک اور اس کے لیے فرینڈز جو کالیفیکیشن ہے ایف ایم ایس ایم ایس ای فیزکس ایم ایس ای میتھ ویڈ منیموم سیکنڈ ڈویزن اور اس کے بعد فرینڈز آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کا لنک فرینڈز آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس کی جو فرینڈز ریجسٹریشن کی ڈیٹ ہے وہ ہے پچیز فیبرری سے لے کر تین مارچ دو ہزار انیس تک آپ اس میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں فرینڈز اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ضرور مل جائے گا تو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر پھر بھی آپ کو کوئی گڑھے سارا خیال اللہ حافظ